دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عورتوں کے پانچ سب سے بڑے عجابوں کے بارے 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 تو چلئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک حدیث کی امطابق ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی گرد تصنیل لے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم جارو قطاب رو رہے تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر اتنے گم جدہ ہیں جو اس قدر جارو قطاب رو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراج میں اپنی امت کے عورتوں کو جہنم میں قسم قسم کے عزاب میں مطلع دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو جہنم کے اندر اپنے بالوں کے جریعے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہڈیوں کی طرح پک رہا تھا تو دوستو ہمیں اور آپ کو گھر کرنے کی ضروری ہے کہ وہ عورت بے پردہ رہی ہوگی جسے اس قدر جہنم میں بالوں کے بلٹکیا ہوا ہے اور اس کے دماغ میں وہ گندگی ہوگی جو اسے بے پردہ رہنے کیلئے کہہ رہی ہوگی دوستو اس عزاب سے بچنے کے لئے ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا اعترام کرنا ہوگا اور ان عجابوں کے بارے میں ہماری ماں اور بہنوں کو بتانا ہوگا نمبر دو بج جبان اور تیز بولنے والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ جبان کے بلٹکی ہوئی ہے دوستو عورت کا بج جبان ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کی عورتیں نہ اپنے ماں باپ کا فرمان مانتی ہے اور نہیں اپنے سوہر کا ایسی عورتیں اپنی جبان سے یاپسی رستداروں سے ہی دوریا بنا دیتی ہے اور جس کا انجام ان عورتوں کے ماں باپ اور سوہر کو بگتنا پڑتا ہے نمبر تین ناجائز تعلقات رکھنے والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درماتے ہیں کہ تیسری عورت کو میں نے چھاتیوں کے پل لٹکا دیکھا دوستو اس عجاب سے معلوم چل رہا ہے کہ عورتوں کے ناجائز تعلقات کی سزا کتنی خطرناک ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے گروہ کو اللہ ایسے عجاب سے بچائے نمبر چار دین کا مزاگ بنانے والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے موز سے جہنم کی آگ نکل رہی ہے اور پیکھانے کی جگہ سے عام نکل رہی ہیں دوستو ہمارا دین اسلام سب سے پاک و ساپ اور پیارا مجب ہے دوستو اس عورت کی جہالت کا ایسی سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے اچھے اور سچے مجھر دین اسلام کا مزاگ بڑایا ہوگا نمبر پانچ جادو تونا کرنے والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں نے پانچوی عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ کھنجیر کی طرح ہے اور باقی کا سریر گدے کی طرح ہے لیکن اصل میں وہ عورت ہی ہے دوستو جادو تونا کرنا اسلام میں سکت منع ہے اور ایسے کام کرنے والی عورت ہو یا مرد وہ ایمان سے خریض ہو جاتی ہے دوستو ہمیں اور آپ کو ہم گناہوں سے بچنا ہوگا اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ایسے گناہوں سے بچانا ہوگا دوستو ویڈیو کو آگے شیئر کر کے سبھی ماں اور بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جس سے وہ ان بڑے گناہوں سے بچ سکے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ